موسیقی اسلام علیکم میں ہوں شیراز علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کہ آپ خیر خیرے سے ہوں گے یہ 330 گیٹ ہے مسجد نبوی کے بلکل قریب یہ سامنے بن داؤد سٹور ہے اور یہ مارکٹ آپ کو بہت سارے ویڈیوز میں نظر آیا ہوگا لیکن میں آپ کو یہ بتا دو کہ یہ مسجد نبوی کے قریب ترین مارکٹ ہے لیکن یہ بہت زیادہ مہنگا ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ سستہ بہت سارے یوٹیوب پہ ویڈیوز موجود ہیں یہ 331 گیٹ ہے یہ آپ ادھر سے نکلیں گے تو یہ شاپنگ مال ہے لیکن یہاں پہ آپ کو سب چیزیں بہت زیادہ مہنگی پڑے گی میں آپ کو آج لے کے جاؤں گا جہاں پہ بہت سستی چیزیں آپ کو ملے گی وہ ہے بنگالی مارکٹ جسے بنگالی مارکٹ کہتے ہیں وہ یہاں سے تھوڑا سا دور ہے اگر اس گیٹ سے نکلتے ہیں لیکن آپ کو یہ جیوری وغیرہ کے یہ مال نظر آئیں گے یعنی آپ نے تھوڑا سا آگے جا کہ یہاں پہ 333 نمبر گیٹ ہے میں آگے آپ کو یہ مزید نموی ہے اور اس کے ساتھ ہی جو ہے یہ 3333333 گیٹ جو ہے یہ بڑا گیٹ ہے اس سے آپ جیسے ہی باہر نکلیں گے اس طرف آپ دیکھیں گے دونوں طرف پہ ہوتل ہے اور کافی بڑی جگہ ہے خالی تو آپ یہاں سے سیدھا جو ہے نکلیں گے مارکٹ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کتنے دوری پر ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو وہاں کے پروڈکٹ دکھاؤں گا جو جو چیزیں آپ پاکستان یا بنگلہ دیش اور انڈیا سے آئے ہوں گے اور خریدنے کے لئے آپ نے سستی چیزیں لینی ہے تو یہ سب سے سستا مارکٹ ہے یہاں پہ آپ کو رشت بہت زیادہ ملے گا اور آگے جا کے یہاں پہ یہ روٹ کراس کریں گے آپ یہ جگہ یاد رکھیں کہ آپ جیسے ہی یہ روٹ کراس کریں گے تو آگے ایک اور مارکٹ ہے جو انہوں نے سٹارز وغیرہ لگائی ہوں گی تو وہ بھی ایک مارکٹ ہے وہاں پہ فوڈ وغیرہ اور یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی تو سیدھا آپ جائیں گے کلکل آگے آگے جاتے ہی جائیں تو وہ مارکٹ آپ کو سامنے نظر آ جائے گی یہ جو سٹارز لگے ہوں گے پہلے یہ مارکٹ آگی اس سے پہلے میں آپ کو وہاں جانے سے پہلے میں آپ کو اس مارکٹ کی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ آپ کو یہاں پہ کیا کیا ملے گا یہ کیبن جیسے بنے ہوتے ہیں ہر ملک یہاں پہ فوڈ سٹارز جائے نماز قرآن مجید جو بھی چیزیں آپ نے لینی ہو آپ کو یہاں پہ مل جائے گی لیکن یہ پھر بھی سستی نہیں یہ بہت سارے لوگ اس مارکٹ میں شاپنگ کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کافی وغیرہ فوڈ سٹال ہے جائے نماز وغیرہ ہیں توپیاں وغیرہ آپ کو یہاں پہ ملیں گی یہ پھر بھی سستی نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ الگ الگ کیبن ٹائپ بنے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے شاپ سے یہاں پہ کجور وغیرہ ڈرائی فروٹ وغیرہ آپ کو ملے گیا فرائز وغیرہ ہو گئے ہیں حلق حلق پروڈکٹ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی یہاں پہ بھی کجور وغیرہ پڑے ہوئی ہیں لوگ یہاں پہ بھی شاپنگ کرتے ہیں لیکن میں جو بازار ہے نا وہ آگے میں آپ کو دکھاؤں گا اسٹوڈیو میں جسے بنگالی مارکٹ کہتے ہیں وہاں پہ آپ کو ایک ریال دو ریال پانچ ریال دس ریال کی چیزیں بہ آسانی مل جائے گی کجور بھی آپ کو یہاں سے سستی مل جائے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے چھوٹے چھوٹے شاپس ہیں کسی کو چھائے چاہیے کافی چھائیے کوڑ رنگ چھائیے روٹ چھائیے یہ سب آپ کو یہاں پہ ملے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستانی بنگلہ دیشی انڈین یہاں پہ شاپنگ کر رہے ہیں چیزیں لے رہے ہیں یہ بیٹھنے کی جگہ ہے ایک سائٹ پہ بھی آپ کو سٹالز ملیں گے دوسری طرف پہ بھی آپ کو یہ چھوٹے شاپس ملیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں سے فوڈ لے کے پر سٹنگیریا جاتے ہیں وہاں پہ کاتے ہیں یہ آسکرین آپ کو یہاں پہ ملے گا ہر کیبن جو ہے الگ الگ چیزوں کی ہے یہ آپ کو دکھا دیں یہ ترکش جو وہ ہے فوڈ ہے وہ آپ کو ملے گا یہاں پہ جیوسز ہے یہاں پہ یہ بند وغیرہ برڈ وغیرہ برگر وغیرہ یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں سے ملے گی یہ کجور کی شاپ ہے یہ بسکٹ وغیرہ برڈ وغیرہ یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ آسکرین آپ کو ملے گی لوگ کو دیکھ لے آپ یہ سوٹ کا رہے ہیں مختلف چیزیں ہیں یہاں پہ ہر چیز آپ کو ملے گی یہ مارکیٹ دکھانے کا مقصد یہ کہ بہت سارے لوگ جو ہے اس مارکیٹ آ کے یہاں سے واپس سلے جاتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں کہ اس مارکیٹ کے بعد جو اصل مارکیٹ ہے وہ اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ویڈیو لاسٹ تک دیکھئے اس میں میں کوشش کروں کہ ہر چیز کی ہر پروڈکٹ کی میں آپ کے ساتھ پرائز بھی شیئر کروں یہ مارکیٹ جیسے ہی آپ دیکھ لے میں اس مارکیٹ سے نکل گیا اسی رستے پہ سیدھا جا رہا ہوں اور آگے دوسری مارکیٹ جو آئے گی جہاں پہ چوٹے سٹالز اس طرح لگے ہوتے ہیں اوپن ایریا میں اسے بنگالی مارکیٹ بکیتے ہیں یہ کافی پرانا مارکیٹ ہے یہاں پہ آپ کو باہر ریڈیاں لگی ہوگی وہ میں آگے آپ کو دکھاؤں گا یہ تو وہی مارکیٹ کا اینڈ ہے یہ آگے پھر روڈ آتا ہے روڈ سے روڈ کے ساتھ ہی شروع ہو جاتے ہیں یہاں پہ کافی لوگ جن کو پتا ہے یہ وہ مارکیٹ ختم ہوگی بس یہ سٹالز یہاں پہ ختم ہوگیا ابھی یہ روڈ آ گیا یہاں سے آپ کو مدینہ سے لے کے مکہ اور جدہ کے لیے آپ کو یہاں سے ٹرانسپورٹ بھی مل جائے گی پرائیویٹ گاڑیاں یہاں سے ملتی ہے یہاں پہ سارے لوگ پڑے ہوتے ہیں وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ جدہ جانے یا مکہ وہاں سے آپ کو بسز اور پرائیویٹ گاڑیاں ملتی ہیں یہ وہ سٹالز ہیں یہ مارکیٹ یہاں سے شروع ہوگئی یہ میں آپ کو دکاریتا ہوں یہ کتنے گئے دس ریال کتنے گئے کتنے گئے ہیں گڑی یہ کتنے گئے ہیں یہ کتنے گئے ہیں یہ کتنے گئے ہیں سات کلو دے وہ بولو وہ دے کس ہے کلو کلو پیس ہے کسی نہیں ہوں اجmensے کچ اب کچک 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 موسیقی 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 بارگیننگ کرنا پڑتی ہے تو یہ آپ پھول دیکھ سکتے ہیں یہ جپل گتلا بارگیننگ کرنا پڑتی ہے کتنے گئے نماز نماز یہ دس 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 ریال کی دس اس ریالی میں ہر چیز ایک ریال کی ہے دس ریال میں پڑت سکتے ہیں دس 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 موسیقی 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 Lipi 99 کلو کستر آئی بھائی 50ılar بھائی کلو کستر آئی طاب SR 50 اس سے 25 روانا پانجی ٹار سبا میں سا见 موسیقی 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 آجو 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 خم سر ریال 10 ریال 10 ریال 10 ریال اور یہ سارے پانچ پانچ ریال دور ریال 5 ریال 10 ریال 10 ریال 10 ریال 10 ریال 10 ریال overe CARMEN یہ پانی والے گھرن ہے کہ نہیں پانی والے وارٹر موسیقی موسیقی کسی بدای موسیقی بھائی یہ کیسے رہے ہیں؟ 30 ریال پیارے بھائی 30 ریال اوجوہ کیسے رہے ہیں؟ یہ اوجوہ پیارے بھائی 35 ریال 40 ریال یہ چیلیس کا ہے؟ 30 ریال اور انبر؟ 30 ریال یہ سب سے 100 ریال اتنا؟ سب سے 100 ریال سب سے 100 ریال کہا سکتے ہیں؟ خلال نہیں خلال تو ہے لیکن ریٹ سے مراد ہی ہے کہ مال کے ساتھ ریٹ ہو صحیح مقصد یہ ایک چیز ہی نارمل ہے اس کا ریٹ آپ کو ایسے کام بتا دوں وہ اکلا دبا ہے وہ 50 ریال 45 ریال لیکن آپ کو اور انبر انبر مدینہ آپ کو 40 ریال اچھا بندہ